سلم کا ایک ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اعلان کرنے پر مقرر فرما دیتے ہیں جیسے ہی ارات ہوتی ہے تو وہ چار اعلان پوری رات کرتا ہے اور ہر اعلان تین تین مرتبہ دور آتا ہے اور بڑی زبدست اعلان ہے اللہ ہم ان سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے سب سے پہلے اعلان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ اسے عطا کر دے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے تین مرتبے یہ اعلان کرتا ہے اور رات میں بار بار کرتا ہے پھر دوسرا اعلان یہ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دے کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے کوئی ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے میں بار بار دورا اس لئے رہا ہوں آپ لوگ بور نہ ہو جائیں کہ تاکہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے ایک پوری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے چاہے ہم سو رہے ہوں چاہے ہم جاگ رہے ہوں حدیث کے تو الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں پہلے آسمان پہ آنے کا کیا مطلب ہے اللہ ساتھویں آسمان پہ ہو یا پہلے آسمان عملی تو برابر ہے نا کیونکہ اللہ نے تو وہاں سے ویسی سننی ہے جیسی ساتھویں آسمان سے سننی ہے لیکن عزت حنویر عمد اللہ نے اس کا بہت زبردست ترجمہ فرمایا فرمایا کہ آسمان کا مطلب آسمان نہیں ہے آسمان کا مطلب ہماری چھت ہے یعنی اللہ رب العزت ہماری چھت پر یعنی ہمارے چھت پر جیسے کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے گھر میں آیا ہے یعنی ہمیں دینے کے لئے اللہ رب العزت اتنا قریب تشریف لے آتے ہیں یعنی ہماری پہلی ہمارا آسمان تو ہمارا چھت ہے نا ہمارا پہلا آسمان تو ہمارا چھت ہے وہ آسمان تو پندنی کدھر ہے کدھنی ہنچائیوں پر ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں عطا فرمانے کے لئے کہ میں مانگوں مجھ سے میں دینے کو تیاب ہوں لیکن اگر ہم لوگ غافل ہو کے سو جائیں اور رمضان کی آج انیسوں دن ہے اور ہم نے اگر اللہ رب العزت سے روزانہ کے حساب سے دس پندرہ منٹ بھی دعا نہیں مانگی تو کیسی غفلت ہے کیسی کوتائی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور مجھ سے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور کتنے ہی لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ دس منٹ بھی ایک سوئی کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں مانگی خیر ابھی گیارہ بارہ دن باقی ہیں ان گیارہ بارہ دنوں کے اندر بھی ہم اللہ سے مانگیں پھر تیسرا سوال حل منتائبن کوئی ہے جو توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس توبہ کو قبول کرتا ہوں پھر ایک چوتھا اعلان کوئی ہے جو غنی کو کرزا دے غنی کو کرزا دے اور وہ غنی اس کو لوٹائے گا یعنی مطلب اس رہی ہے کوئی ہے جو اللہ تعالی کو کرزا دے یعنی صدقہ کرے پھر اللہ رب العجب اس کو کئی گناہ بڑھا کے لوٹائیں کئی گناہ بڑھا کے میرے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بہت نوازا دے میں نے پوچھا کبھی کیا کرتے ہوگی لگے ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ اپنے مال کا دسویں حصہ نکالنا شروع کرتا ہوں اتنی طاقت تو نہیں ہوئی لیکن میں نے اپنے مال کا پانچویں حصہ نکالنا شروع کر دیا یعنی پانچ فیصد بیسویں حصہ یعنی پانچ فیصد نکالنا شروع کر دیا جب بھی میں اپنے مال کا پانچ فیصد نکالتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جی میں نے اپنے مال کا پانچ فیصد آپ کے راستے میں دیا آپ اپنے مال کا پانچ فیصد مجھے دے دیں ہاں جی کتنا بڑا سوتا ہے اللہ کے مال کا پانچ فیصد کوئی گن سکتا ہے کوئی نہیں گن سکتا ہے اللہ کے مال کا پانچ فیصد اللہ نے ویسے ہی دینا شروع کیا نہ میں گن سکتا ہوں نہ کوئی گن سکتا ہے تو ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے میں صدقہ کیا جائے صدقے کے حوالے سے میں تفصیلات ذکر کر چکوں ایک اور حدیث